السلام علیکم امیرے ویڈیو کے ساتھ میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آئے ہیں جی وادی کبیر جمعہ بزار میں گاڑیوں کی مارکٹ ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میرے کچھ دوست تھے پاکستان سے آئے تھے ماشاءاللہ اور وہ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں سارا یوزڈیبل کار جو ہے وادی کبیر میں سیل پرچیز یہاں پہ چلتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑیوں کا کیے حساب ہے یہ اس کی لوکیشن میں آپ کو بذاتا ہوں کہ یہ بلکل ہمارے inside پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا بتایا جاتا ہے یہ ان کا نمبر لگا ہوتا ہے یہاں پر یہ نسان کی گاڑی ہے اور اچھی کنڈیشنہ گاڑی کی اور اس کے بعد مزدہ گاڑی ہے اس طرح کی جو گاڑی ہیں آپ یہاں پر لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں یا یہیں پہ ہی موجود ہوتے ہیں اوپر نمبر دیئے گئے ہیں آپ ہی نمبر پر رابطہ کریں گے تو وہ آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں ابھی یہ میرے بڑے پیاری ہیں ماز بھائی تو ان کی ڈیل چل رہی ہے اس گاڑی کی ابھی اللہ کرے بنجے ڈیل جی اسلام علیکم ماز بھائی کیسے ہیں ماز بھائی ٹھیک ہے ماز بھائی ڈیل بنی کی نہیں ابھی بس خان بھائی تھوڑا کمپرومایز کریں ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ ہم نے گاڑی لینی ہے آپ سے لینی ہے انشاءاللہ کوشش ہے ہماری ماز بھائی ڈیل بنے گی انشاءاللہ اللہ کے ذات سے بھی ہے انشاءاللہ 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 اچھا کیسا لگا ٹور آپ کو بعد یہ کبیر میں اچھی مارکٹ ہے نا ہر قسم کی گاڑی آپ کے مطابق آپ کسی چیز کی بھی ضرورت ہے گاڑی کی بڑی گاڑی تک جی چھوٹی گاڑی سے لے کے بڑی گاڑی تک یہاں پر ہر ایک گاڑی آپ کو دیکھنے کے مل جاتی ہے یہ ایک بڑی اچھی کنڈیشن میں کھڑی ہے ہنڈائی الانٹرا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک ہے سزوکی کی گاڑی اور یہ بی ایم ڈبلیو ہے میں آپ کو اس میں ایک بات آتا ہوں کہ ہر طرف جو ہے آپ کو گاڑیاں دیکھنوں کو مل جاتے ہیں یہ لولو ہے اپوزٹ سائیڈ پہ اور اس کے نیچے جو ہے ساری گاڑیاں سیل کے لیے کھڑی ہیں چاروں طرف آپ کو بہت بڑی مارکٹ ہے وادی کبیر میں جہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اور یہاں پہ ڈیلنگ چلتی ہے لوگوں کے ساتھ اور گاڑی کی ڈیل چلتی ہے ابھی ہماری فلحار اللہ کرے بن جائے یہ خان بھائی ہیں اس کے ملکیے کا حساب ہے اس میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس گاڑی کا ملکیاں زیادہ رہتا ہے کوشش کریں کہ وہ گاڑی لیں مطلب کہ میکسیمم سیون منت سے زیادہ ملکیاں ہو گاڑی کا ملکیاں ہوتا ہے فائل جو میرے بھائیوں کو نہیں پتا میں بتا دوں گاڑی کی فائل جو ہوتی ہے وہ ایک ملکیاں پہ ڈیپینڈ ہے ٹھیک ہے اس کا جتنا وہ زیادہ ہوگا وہ آپ کے لئے بہتر ہے یہ گاڑی کھڑی ہے نمبر دیئے گئے اوپر اور یہ ملکیاں پڑھا ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی ڈیٹ لکھی ہے دوہزار چوبیس آٹھ میں مہینے میں یہ گاڑی دوبارہ رینیوب کروانی ہے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے نام پہ ہوتی ہے یہ گاڑی ٹھیک ہے اونر آپ کے نام پہ تنازل کرتا ہے گاڑی آپ کے نام پہ یہیں پہ کر دی جاتی ہے سب سے بڑی بات میں اس میں ایک بتاتا ہوں ایک پوائنٹ کہ جب بھی آپ گاڑی لیتے ہیں کوئی بھی یہ نسان الٹیما ایک مثال ہے آپ نے اس گاڑی کی ڈیل کی ہے تو یہاں پہ کمپیوٹر لگاتے ہیں سائیڈ پہ یہاں پیچھے شاپس بنی ہوئی ہے ایلولو کے اوپوزٹ سائیڈ پہ تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو گاڑی کو کمپیوٹر لگوا کے چیک کرتے ہیں کہ بھائی جن اس گاڑی میں کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے کوشش کیا کریں وہ پانچ چھے ریال لیتے ہیں یہاں پہ اور کوشش کیا کریں کہ آپ کمپیوٹر لگوا کے جو ہے نا اپنی گاڑی کی ڈیل کریں بندے کے ساتھ سنے سینٹر میں آپ پیپر ٹائپ کروائیں گے اور آپ کی گاڑی جو ہے آپ کے نام پہ ہو جائے گا چھوٹی گاڑیاں جو ہیں لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں چھوٹی گاڑیاں جو ہمارے خارجی بھائی آتے ہیں دوسری پاکستانی انڈیا دوسری کنٹری سے یہاں پہ آتے ہیں تو چھوٹی گاڑیاں جو ہیں اس ٹائپ کی وہ زیادہ لائک کرتے ہیں وادیہ کبیر کے اندر بہت بڑی مارکٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو یہ ہر طرف چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی گاڑی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ سویفٹ کھڑی ہے جی ادریس بھائی کو ڈیل بنی؟ نہیں بنی نہیں بنی نہیں بنی جی ڈیل نہیں بنی آن ورسہ بولی لگا رہے ہیں جو گاڑی کی برکسی بھائی اگر آپ نے بولی میں سے لینا ہے تو بولی میں سے بھی ملے گی یہ یارس ہے میکسیمم جو ہے بسکی اونر سے پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں یہ کی ایکسنٹ کھڑی ہے ہزار تک ہزار ہزار کی ہوگی آٹھ سو آٹھ سو سے زیادہ نہیں کیونکہ کنڈیشن جو ہے تھوڑی سی نورمل ہے کتنا پیسہ مانگ رہا ہے؟ کتنے مانگ رہا ہے؟ یہ آدھی ہے آدھی ہے؟ اچھے یہ آدھی گاڑی بھی ہوتی ہے جی آدھی مطلب کے مینول اور کوشش کریں آٹھو گاڑیاں لیں کیونکہ آٹھو گاڑیاں کی ری سیل ویلیو زیادہ ہے تو جو ہیں مینول گاڑیاں اس کی ری سیل ویلیو نہیں ہے اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے ری سیل ویلیو یہ کھڑی ہے ایک جی نیسان ٹیڈا اس کی بھی جو ہے میکسیمم جو ہے یہ آٹھ سو ساتھ سو آٹھ سو کی ہے یہ بھی یہ ہے سائرن ڈائی ہیٹ سو سائرن تو اس کی میکسیمم جو پرائز ہے کنیشن کے لحاظ سے اندازاً بتا رہا ہوں ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو چھے سو تک جو ہے نا اس کی پرائز ہے اس کے بعد یہ کھڑی ہے نیسان اس کے اونر سے بات کرتے ہیں انجن تو بڑا فٹ ہے دو ہزار چار مارڈل ہے اور میں نے ان سے پوچھا تھا کتنے پیسے ہیں جی اس کے ایک ہزار ایک سو کیونکہ انجن جو ہے نا بہت گاڑی پرانی ہے لیکن پیسے زیادہ مانگ رہا ہے گاڑی تھوڑی آلڈ مارڈل ہے انجن وائز جو ہے وہ فٹ ہے سٹارٹ کی تھی آگے اس نے اس کے بعد یہ نیسان کھڑی ہے یہ کھڑی ہے جی مرسڈیز فور 3.50 ایک انجن چیک کریں کیا پرائز ہے سر اس کی دو ہزار پانسو دو ہزار پانسو یعنی کہ پچیسو ریال مانگ رہا ہے اس کے بھی تھوڑے زیادہ مانگ رہا ہے مرسڈیز کی یہ میکسیمم جو ہے بائیسو ریال تک جو ہے دو ہزار تک ملے تو ویلن گود ہے اس کے بعد یہ والس ویگن آئی ہے سہل ہونے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو ہزار چودہ موڈل ہے اور یہ انہوں نے انہیں نمبر دیا ہوا تھوڑی اچھی کنڈیشن ہے تو جو پرائز جو ہے نا تھوڑی سے زیادہ ہوگی وہاں بولی لگ رہی ہے جی دیکھ یہ کھڑی ہے مسٹو بوشی تو تھوڑا اولڈ مارڈل ہے تھوڑے سے زیادہ مانگتے ہیں لیکن جو بھائی کیا پیسے مانگ رہے ہیں بولی اور طرف جو ہے گاڑیاں گاڑیاں نظر آئیں گی آپ یہ کھڑیا الٹیما یہ تو پندرہ سو تک ملے گی کنڈیشن چیک کریں اور گاڑیاں اندر سے چیک کریں آپ ہمیں گے یہ کیمری کی ڈیل چل رہی ہے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں آٹھ سو چودہ سو موڈل کون سا ہے آٹھ سو موڈل ہے چودہ سو جو ہے پرائز مانگ رہے ہیں کی زیادہ ہے یہ بھی تھوڑی سی لیکن آپ بات کرتے ہیں تھوڑی سی ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں جو بھی جب بھی آپ کی ڈیل بنتی ہے تو میکسیمم جو ہے ہزار بارہ سو تک ہزار نہیں سوری پر جی یہ بس بکی نہیں رہی ہوگی تو جو ہے نا کنیشن چیک کریں بہت زیادہ جو مٹی وغیرہ اوپر پڑی اس کا بھی نمبر ہے پور سیل یہ مانگ رہا ہے جی رینج روور نو سو پچاس رفے کی یعنی کہ ہزار کی بھی نہیں ہے نو سو پچاس رفے کی لینڈ روور آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ پاکستانی میکسیمم جو بنتے ہیں سات لاکھ روے بنتا ہے وہ سامنے ہے جی یہ رہے میرے پیچھے یہ کرولا کھڑی ہے بڑی لش کنڈیشن میں میکسیمم جو ہے یہ اٹھارہ سو تک ہے میرے بھائی وادی اے کبیر میں آئے مسکت امان کے اندر وادی اے کبیر ہے آپ لوکیشن پہ لکھیں گے میپ کے اوپر وادی اے کبیر جمعہ بزار یہ جمعہ کو مارگی لگتی ہے ساری جمعہ کو یہاں پہ لوگ جو ہیں اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں اور گاڑیوں کے سیل پرچیز جو یہاں پہ کی جاتی ہے آپ آئیں اور ان کے ساتھ جو بھی آپ کو گاڑی پسند ہے ان کے ساتھ بات کریں یہاں پہ سارے آنرز بھی گاڑیوں گھڑے ہوتے ہیں اگر آنر نہیں ہے تو نمبر لکھا ہوتا ہے نمبر پہ کال کریں گے وہ اسی ٹائم آ جاتا ہے اگر نہیں بھی آتا تو آپ کی جو فون پہ اس کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے زیادہ تر گاڑیاں اوپن مل جاتی ہیں آپ خود بھی اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کیز وغیرہ بیچ میں ہی لگی ہوتی ہیں گاڑی کے اندر ہی لگی ہوتی ہیں تو سویفٹ وغیرہ یارس وغیرہ ساری گاڑیاں جو ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور بہت زیادہ جمعہ کو بہت بڑا بزار ہے جو یہاں پہ لگتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبس موسیقی